راجدھانی بھوپال کے ودائیک عارف مسود نے رکتدان شیویر آئجن کیا جس میں ودائیک سہید قریب چار سو صدیق لوگوں نے رکتدان کیا بد بردیس میں بڑھ رہے کورونا سنکرمنٹ کو دیکھتے ہوئے آج کورونا پیڈیتوں کو رکتدان کرنے کے لیے رکتدان شیویر کا آئجن کیا گیا اس احسر پر ودائیک مسود نے کہا کہ شہر اور پردیس کے اسپتالوں میں بلٹ کی لگاتار کمی آ رہی ہے اسے تو یہ رکتدان شیویر لگایا گیا ہے جس میں میں خود بھی اپنا رکتدان کر رہا ہوں بھوپال سے تاہیر خان کی ریپورٹ بھوپال میں جس طرح سے وہ پورے ہندوستان میں کرونا ہے اور اس کرونا کی مہماری سے سارے لوگ جوج رہے ہیں ایسے حالات میں بھوپال کے اندر ایک بڑی دکت آگئی وہ بڑی دکت اس بات کی تھی کہ ابھی پلازما اور بلڈ نہ بھوپال میموریل کے اندر بلڈ ہے نہ بھوپال عمیدی آسپیٹل میں ہے نہ آسپتالوں میں روز میں اور جلہ پرشاہ سن لگاتار لوگوں سے ریکویسٹ کر کر کے بلڈ کی بیستہ کرا رہا ہیں ایسے حالات میں میرا فرض تھا کہ میں اپنی ذمہ داری کو نبھاؤں تو میں نے ایک آوان کرا کہ آؤ ہم سب لوگ مل کے بھوپال کرونا پیڈیتوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کریں ان بلڈ بینگوں کو بلڈ دیں جس سے بھوپال کے اندر ہمارے کرونا پیشنٹ کو ساہتہ مل سکے پلازما بھی ملے بلڈ بھی ملے مجھے خوشی ہے میں سوئیں بھی ابھی بلڈ دے رہا ہوں اور ابھی تک لگ بگ دیڑ سو سے اوپر سانتھی بلڈ دے چکے ہوں اور یہ سنکیہ چار سو اور پاس سو جائے گی میں بھوپال شہر سے اور درخواست کرتا ہوں کہ لوگ کسی طرح کریں جس طرح ہم نے لاگ داؤن میں محنت کریے یہ بہت بڑی ضرورت ہے اور یہ ایک انسانیت کا فرض ہے نفرتوں کے پھیلانے والوں کے موپے ایک بہت بڑا تماشا ہے کہ ہر سماج ہر ورگ ہر ویکتی یہاں آ کر بلڈ دے رہا ہے یہ اس بات کا پریچہ ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بے رکھنا انسانیت کو عام کرو نفرت کو ختم کرو انسانیت کو عام کرنے کے لیے رکھت دان کرو اور سب کی مدد کرو ہلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اس و24 نیوز ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں